بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی میری پوری امت کے مسلمانوں کی آمین سمع آمین دوستو دنیا اپنی روانگی میں مسلسل چل رہی ہوگی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ رب العزت کے پھر دوسری بار آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن ننگے پاؤں میدانِ محشر کی طرف دوڑیں گے ہر انسان اپنے اپنے آمال کے اعتبار سے اٹھے گا ہر ایک کو دو فرشتے پکڑیں گے اور میدانِ محشر میں لے جائیں گے سب میدانِ محشر میں پہنچیں گے سورج ایک میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا سب لوگ اپنے اپنے آمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے پچاس ہزار سال کا یہ ایک دن بہت سخت ہوگا لوگوں کی حالت ایک نشے کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی ہر نبی اپنا اپنا حوز لگا کر اپنی اپنی امت کو پانی پھلائے گا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں مشرقوں منافقوں مرتدوں اور بددیوں کے سب کو حوز کوثر کا جام پھلائیں گے دودھ سے زیادہ سفید شہر سے زیادہ میٹھا پانی جو ایک بار پی لے گا پھر اس لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کاروائی شروع ہو سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجاہ کیجئے کہ حسابوں کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو اسی طرح لوگ نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ سب معذرت کر لیں گے پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں گے پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا آپ اٹھیں اور مانگیں اللہ عطا فرمائے گا اور سوال کریں اللہ پورا کرے گا پھر آپ حساب و کتاب کے لئے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میدان محشر میں لائے جائیں گے اسے شفاعتِ کبرہ کہا جاتا ہے پھر اللہ عز و جل میدان محشر میں براجمان ہوں گے اللہ کا عرش آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے پھر عدالتِ الہی کی کاروائی شروع ہوگی اور چند اہم امور سلسلہ وار مکمل ہوں گے ان امور میں نام آمال کی تقسیم بھی شامل ہوگی سب کے ہاتھوں میں نام آمال دے دیے جائیں گے اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار مشرقین کے بائیں ہاتھ میں اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نام آمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے جبکہ کفار و مشرقین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا دوستو نام آمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے مشرقوں اور کافروں سے سوال ہوں گے وہ ہر چیز کا انکار کریں گے اللہ کے علاوہ جن کی مشرق عبادت پوجہ اور نظر و نیاز کرتے رہے ہوں گے ان کو بطور گواہ لہا جائے گا وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے پھر اللہ ان کے موہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے آزاب بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے اور پھر وہ ان پر افسوس و حیرت کریں گے نیز میدانِ محشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے عمر کے بارے میں جوانی رزق علم کے متعلق اس طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں سے قتل خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا اور ہر ایک کے متعلق عدالتِ الٰہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا دوستو اتمامِ حجت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سب کے عمال کا وزن کرے گا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب اور جس کی نیکیوں کا پلڑا حلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے بلکہ بعض کا تو حال عمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا وہاں نہ بیٹا کام آئے گا اور نہ باپ اور ماں ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی دوستو عمال کے وزن کے بعد سب کو پلسرات سے گزرنا پڑے گا پلسرات جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا اور وہاں اندھیرہ ہوگا لیکن ہر آدمی کو اس کے عمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا صرف انبیاء اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پلسرات سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے اور کچھ گرتے گراتے اور کچھ بہت دیر سے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پلسرات کا آخری حصہ کنترہ وہ مقام ہے جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے اگر ان کے دلوں میں کچھ کینا بغز وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا سب جنتیں 32-33 سال کی خوبصورت 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے پھر سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سردے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے آمال سیہ کی وجہ سے گر گئے ہوں گے انہیں نکال کر لائیں گے اس سے شفاعت سغرہ کہا جاتا ہے پھر اسی طرح شہدہ انبیاء فرشتے مومن بھی سفارش کریں گے اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے آمال حسنہ اور سیہ برابر ہوں گے انہیں کچھ دیر مقام آراف میں ٹھہرایا جائے گا پھر سب کو جنت میں ان کے آمال کے اعتبار سے محلات خیمیں ہوریں انعائد کی جائیں گی آخر میں اللہ تعالی جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو زبا کر دیں گے اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے جہنم میں صرف کافر مشرق اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے کیونکہ وہ عبدی جہنمی ہیں میدان حشر اور قیامت کے دن کا یہ اجمالی سا نقشہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جس دن میدان حشر سجے گا اس میدان میں کیا کچھ ہوگا آج کی ویڈیو میں آپ کو میدان حشر کے تمام مناظر کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنے میں تفصیل بتائیں گے کہ حسابوں کتاب کس طرح سے لیا جائے گا نیکوکاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور گناہگاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا دوستو حشر کے میدان کا یہ تذکرہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا لہذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے دوستو میدان حشر کے مناظر میں سب سے پہلے جس منظر کا سامنا انسانوں کو ہوگا وہ منظر سور پھونکنے کا منظر ہوگا سور کی وہ آواز ہوگی جو قیامت کا الارم ثابت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسرافیل سور کو اپنے موں میں لیے ہوئے اپنی پیشانی جھکائے ہوئے حکم الہی کے منتظر ہیں تبرانی کی روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد سور کو پیدا کیا اور اسے اسرافیل کو دیا وہ اسے لیے ہوئے ہیں اور ارش کی طرف نگاہ جمعے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں اسی طرح سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے تریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سور کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نرسنگہ ہے میں نے کہا وہ کیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت ہی بڑا ہے واللہ اس کے دائرے کی چوڑائی آسمان و زمین کے دائرے کے برابر ہے اس میں سے تین نفقے پھونکے جائیں گے پہلا گھبراہٹ کا دوسرا بےہوشی کا تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کا اول اول جب باری تعالی اس رفیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا وہ پھونک دیں گے جس سے آسمان و زمین کی تمام مخلوق گھبراہ اٹھے گی مگر جسے اللہ چاہے دوستو اسی طرف اشارہ اس آیت میں ہے سورہ سعاد کی آیت نمبر 38 میں جس کا ترجمہ ہے انہیں صرف بلند زوردار چیخ کا انتظار ہے پہاڑ اس سور سے مثل بادلوں کے چلنے پھرنے لگیں گے پھر ریت ریت ہو جائیں گے زمین میں بھونچال آ جائے گا اور وہ اس طرح تھر تھرانے لگے گی جیسے کوئی کشتی دریا کے بیٹ زبردست توفان میں موجوں سے ادھر ادھر ہو رہی ہو اور غوتے کھا رہی ہو مثل اس ہانڈی کے جو عرش میں لٹکی ہوئی ہے جسے ہوائیں ہیلا جلا رہی ہیں اور اسی طرح اللہ تعالی نے سورہ نازیات میں فرمایا اس دن زمین جنبش میں آ جائے گی اور بہت ہی ہلنے لگے گی اس کے پیچھے ہی پیچھے لگنے والی آ جائے گی دل دھڑکنے لگیں گے اور کلیجے الٹنے لگیں گے لوگ ادھر ادھر گرنے لگیں گے مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے بچے بوڑھے ہو جائیں گے شیعتین مارے گھبراہٹ اور پریشانی کے بھاگتے بھاگتے زمین کے کناروں پر آ جائیں گے یہاں سے فرشتے انہیں مار مار کر ہٹائیں گے لوگ پریشان حال ہواس باختہ ہوں گے کوئی جائے پناہ نظر نہ آئے گی امرِ الٰہی سے بچاؤ نہ ہو سکے گا ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے لیکن سب اپنی اپنی مسئیبت میں پڑے ہوئے ہوں گے کہ نہ کہاں زمین پھٹنی شروع ہوگی کہیں ادھر سے پھٹی کہیں ادھر سے پھٹی اب تو ابتر حالت ہو جائے گی کلیجہ کپ کپانے لگے گا جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا جو آسمان کے طرف نظر اٹھائیں گے تو دیکھیں گے کہ گھل رہا ہے اور وہ بھی پھٹ رہا ہے ستارے جھڑ رہے ہیں سورج چاند بے نور ہو گیا ہے ہم مردوں کو اس کا کچھ علم نہ ہوگا دوستو روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیت میں جو فرمایا گیا ہے سورہ نمل میں اللہ تعالی نے فرمایا گھبراہ اٹھیں گے لیکن جنہیں اللہ چاہے اس سے مراد کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شہید لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں روزیاں پاتے ہیں اور سب زندہ لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے لیکن اللہ تعالی انہیں پریشانی سے محفوظ رکھے گا یہ تو عذاب ہے جو وہ اپنی بدترین مخلوق پر بھیجے گا اسی کا بیان اللہ تعالی نے سورہ حج میں بھی کیا ہے جس کا ترجمہ ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے جس دن تم اسے دیکھ لوگے ہر ایک دودھ پیلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ سب لوگ بے ہوش ہوں گے حالانکہ وہ نشہ پیئے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے سخت عذابوں نے انہیں بدحواس کر رکھا ہے اور فرمایا کہ یہی حالت رہے گی جب تک اللہ چاہے یعنی بہت دیر تک یہی گھبراہٹ کا عالم رہے گا پھر اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کو بے ہوشی کے نفع کا حکم دے گا اسی نفع کے پھونکتے ہی زمین و آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی مگر جسے اللہ چاہے اور اچانک سب کے سب مر جائیں گے ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ زمین آسمان کی تمام مخلوق مر گئی مگر جسے تُو نے چاہا اللہ تعالیٰ باوجود علم کے سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ اب باقی کون کون ہے وہ جواب دیں گے تُو باقی ہے تجھ پر کبھی فنا نہیں اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور جبرائیل و میکائل اس وقت عرش کو زبان ملے گی اور وہ کہے گا اے پروردگار کیا جبرائیل و میکائل علیہ السلام بھی مریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اپنے عرش سے نیچے والوں پر سب پر موت لکھ دی ہے چنانچہ یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے پھر ملاک الموت رب جبار و کہار کے پاس آئیں گے اور خبر دیں گے کہ جبرائیل و میکائل علیہ السلام بھی انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ علم کے باوجود پھر دریافت فرمائے گا کہ اب باقی کون ہے ملاک الموت جواب دیں گے کہ باقی ایک تو تُو ہے ایسی بقا والا جس پر فنا ہے ہی نہیں اور تیری عرش کے اٹھانے والے اللہ فرمائے گا عرش کے اٹھانے والے بھی مر جائیں گے اس وقت وہ بھی مر جائیں گے پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سے سور کو عرش لے لے گا ملاک الموت حاضر ہو کر عرض کریں گے یا اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اب باقی کون رہا ملاک الموت جواب دیں گے کہ ایک تو جس پر موت ہے ہی نہیں اور ایک تیرا غلام میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے تجھے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا جسے تو کر چکا اب تو بھی مر جا چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے اب اللہ تعالیٰ اکیلہ باقی رہ جائے گا جو غلبہ والا یگانغت والا بغیر ماں باپ اور بغیر اولاد کے ہے جس طرح مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے وہ یکتہ اور اکیلہ تھا پھر آسمانوں اور زمینوں کو وہ اس طرح لپیٹ لے گا جیسے دفتری کاغذ کو لپیٹتا ہے پھر انہیں تین مرتبہ الٹ پلٹ کرے گا اور فرمائے گا میں جبار ہوں میں کبریائی والا ہوں پھر تین مرتبہ فرمائے گا آج ملک کا مالک کون ہے کوئی نہ ہوگا جو جواب دے تو خود ہی جواب دے گا اللہ واحدوں کا ہار دوستو قرآن میں ہے اس دن آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں پھیلا دے گا اور کھینچ دے گا جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے کہیں کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے گی پھر ایک الہی آواز کے ساتھ ہی ساری مخلوق اس تبدیل شدہ زمین میں آ جائے گی اندر والے اندر اور اوپر والے اوپر پھر اللہ تعالیٰ اپنے ارش تلے سے اس پر بارش برسائے گا پھر آسمان کو حکم ہوگا اور وہ چالیس دن تک می برسائے گا یہاں تک کہ پانی ان کے اوپر بارہ ہاتھ چڑ جائے گا پھر جسموں کو حکم ہوگا کہ وہ اگیں اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے سبزیاں اور ترکاریاں اور وہ پورے پورے کامل جسم جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں پھر حکم فرمائے گا کہ میرے ارش کے اٹھانے والے فرشتے جی اٹھیں چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے پھر اس رفیل کو حکم ہوگا کہ سور لے کر موسے لگا لیں پھر فرمان ہوگا کہ جبرائیل و میکائل علیہ السلام زندہ ہو جائیں یہ دونوں بھی اٹھیں گے پھر اللہ تعالی روحوں کو بلائے گا مومنوں کو نورانی ارواح اور کفار کے ظلماتی روحیں آئیں گی انہیں لے کر اللہ تعالی سور میں ڈال دے گا پھر اس رفیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب سور پھونک دو چنانچہ باز کو سور پھونکا جائے گا جسے ارواح اس طرح نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں تمام خلا ان سے بھر جائے گا پھر رب تعالی کا ارشاد ہوگا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے ہر روح اپنے اپنے جسم میں چلی جائے چنانچہ سب روحیں اپنے اپنے جسموں میں نتنوں کے راستے چلی جائیں گی اور جس طرح زہر رگ و پہ میں اثر کر جاتا ہے روح روحیں روحیں میں دوڑ جائے گی پھر زمین پھڑ جائے گی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میرے اوپر سے زمین شک ہوگی ارشاد باری تعالی ہے لوگ نکل کر دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف چل دیں گے اس وقت کافر کہیں گے کہ آج کا دن بڑا بھاری ہے دوستو اس دن سب ننگے پیروں ننگے بدن بے خطنا ہوں گے ایک میدان میں بقدر ستر سال کے کھڑے رہیں گے نہ ان کے طرف نگاہ اٹھائی جائے گی نہ ان کے درمیان فیصلے کیا جائیں گے لوگ بے ترہ گریہ اوزاری میں مبتلا ہوں گے یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون آنکھوں سے نکلنے لگے گا پسینہ اس قدر آئے گا کہ موں تک یا ٹھوڑیوں تک اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے آپس میں کہیں گے آؤ کسی سے کہیں کہ وہ ہماری شفاعت کرے ہمارے پروردگار سے عرض کرے کہ وہ آئے اور ہمارے فیصلے کرے تو کہیں گے کہ اس کے لائق ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بہتر کون ہوگا اپنی روح ان میں پھونکی اور آمنے سامنے ان سے باتیں کی چنانچہ سب مل کر آپ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اور سفارش طلب کریں گے لیکن آدم علیہ السلام صاف انکار کر جائیں گے اور فرمائیں گے مجھ میں اتنی قابلیت نہیں پھر وہ اسی طرح ایک ایک نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر سب کے سب میرے پاس آئیں گے میں عرش کے آگے جاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا اللہ تعالیٰ میرے پاس فرشتے بھیجے گا وہ میرا بازو تھام کر مجھے سجدے سے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جواب دوں گا کہ ہاں اے میرے رب اللہ عز و جل باوجود عالمِ کل ہونے کے مجھ سے دریافت فرمائے گا کہ کیا بات ہے میں کہوں گا یا اللہ تو انہیں مجھ سے شفاعت کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اپنی مخلوق کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما اور ان کے فیصلوں کے لئے تشریف لیا رب العالمین فرمائے گا میں نے تیری سفارش قبول کی اور میں آ کر تم میں فیصلے کیے دیتا ہوں میں لوٹ کر لوگوں کے ساتھ چہر جاؤں گا کہ نہ کہاں آسمانوں سے ایک بہت بڑا دھماکہ سنائی دے گا جسے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے اتنے میں آسمان کے فرشتے اترنے شروع ہوں گے جن کی تعداد کل انسانوں اور سارے جنوں کے برابر ہوگی جب وہ زمین کے قریب پہنچیں گے تو ان کے نور سے زمین جگ مگا اٹھے گی وہ صفے باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے ہم سب ان سے دریافت کریں گے کہ کیا تم میں ہمارا رب آیا ہے وہ جواب دیں گے نہیں پھر اس تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں اور فرشتے آئیں گے آخر ہمارا رب عز و جل عبر کے سائے میں نزول فرمائے گا اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے اس کا عرش اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے یاد رہے کہ اس وقت عرش کے اٹھانے والے چار فرشتے ہیں ان کے قدم آخری نیچے والی زمین کی تہہ میں ہیں زمین و آسمان ان کے نصف جسم کے مقابلے میں ہیں ان کے کندوں پر عرشِ الہی ہے ان کی زبانیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی پاکیزگی کے بیان میں تر ہیں پھر اللہ جس جگہ چاہے گا اپنی کرسی زمین پر رکھے گا اور بلند آواز سے فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں میں نے تمہیں جس دن سے پیدا کیا تھا اس دن سے آج تک میں خاموش رہا تمہاری باتیں سنتا رہا تمہارے عامال دیکھتا رہا سنو تمہارے عامال نامیں میرے سامنے پڑے جائیں گے جو اس میں بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس میں اور کچھ پائے وہ اپنی جان کو ملامت کرے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم میں سے ایک دہکتی ہوئی گردن نکلے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجہ نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور صرف میری ہی عبارت کرتے رہنا یہی سیدھی راہ ہے شیطان نے تو بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے کیا تمہیں عقل نہیں یہ ہے وہ جہنم جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے اور جسے تم جھٹلاتے رہے اے گناہگاروں اور تم نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ اس فرمان کے ساتھ ہی بد لوگ نیکوں سے الگ ہو جائیں گے تمام امتیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گی جیسے قرآن کریم میں ہے کہ تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھے گا ہر امت اپنے نام عمال کی طرف بلائی جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں فیصلے کرے گا پہلے جانوروں میں فیصلے ہوں گے یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا جب کسی کا کسی کے ذمہ کوئی دعویٰ باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا تم سب مٹی ہو جاؤ اس فرمان کے ساتھ ہی تمام جانور مٹی بن جائیں گے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اس وقت کافر بھی یہی عارضو کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے شروع کرے گا سب سے پہلے قتل و خون کا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی راہ کے شہیدوں کو بھی بلائے گا ان کے ہاتھوں سے قتل شدہ لوگ اپنا سر اٹھائے ہوئے حاضر ہوں گے رگوں سے خون بہ رہا ہوگا کہیں گے کہ باری تعالیٰ دریافت فرما کر اس نے مجھے کیوں قتل کیا پس باوجود علم کے اللہ عزوجل مجاہدین سے پوچھے گا کہ تم نے انہیں کیوں قتل کیا وہ جواب دیں گے اس لیے کہ تیری بات بلند ہو اور تیری عزت ہو اللہ تعالیٰ فرمایا گا تم سچے ہو اس وقت ان کا چہرہ نورانی ہو جائے گا سورج کی طرح چمکنے لگے گا اور فرشتے انہیں اپنے جھرمت میں لے کر جنت کی طرف چلیں گے پھر باقی کے اور تمام قاتل و مقتول اسی طرح پیش ہوں گے اور جو نفس ظلم سے قتل کیا گیا ہے اس کا بدلہ ظالم قاتل سے دلوایا جائے گا اسی طرح ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا یہاں تک کہ جو شخص دودھ میں پانی ملا کر بیشتا تھا اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے دودھ سے پانی جدا کر دے ان فیصلوں کے بعد ایک منادی با آواز بلند ندا کرے گا جسے سب سنیں گے ہر عابد اپنے معبود کے پیچھے ہو لے اور اللہ کے سوا جس نے کسی اور کی عبادت کی ہے وہ جہنم میں چل دے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں وارد نہ ہوتے یہ سب تو جہنم میں ہی ہمیشہ رہیں گے اب صرف با ایمان لوگ باقی رہیں گے ان میں منافقین بھی شامل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے پاس جس حیت میں چاہے تشریف لائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ سب اپنے معبودوں کے پیچھے چلے گئے تم بھی جس کی عبادت کرتے تھے اس کے پاس چلے جاؤ یہ جواب دیں گے کہ واللہ ہمارا تو کوئی معبود نہیں بجوز الہ العالمین کے ہم نے کسی اور کی عبادت نہیں کی اب ان کے لیے پنڈلی کھول دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کی تجلیاں ان پر ڈالے گا جسے یہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے لیکن منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے یہ اوندھے اور الٹے ہو جائیں گے اور اپنی کمر کے بل گر پڑیں گے ان کی پیٹ سیدھی کر دی جائے گی مڑ نہیں سکیں گے پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کو سردے سے اٹھنے کا حکم دے گا اور جہنم پر پل سرات رکھی جائے گی جو تلوار جیسی تیز دھار والی ہوگی پل سرات کا تذکرہ آگے چل کر تفصیل سے آنے والا ہے دوستو یاد رہے کہ مرنے کے بعد کی تین منزلوں میں پہلی منزل عالم برزخ یعنی قبر کی ہے اس کے بعد دوسری منزل قیامت اور حشر کی ہے قیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے حکم سے یہ ساری دنیا ایک دم فنہ کر دی جائے گی یعنی جس طرح سخت قسم کے زلزلوں سے علاقے کے علاقے ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اس وقت ساری دنیا درہم برہم ہو جائے گی اور سب چیزوں پر ایک دم فنہ آ جائے گی پھر عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ جب جاہے گا سب انسانوں کو پھر سے زندہ کرے گا اس وقت ساری دنیا کے اگلے پچھلے سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور ان کی دنیاوی زندگیوں کا پورا حساب ہوگا دوستو یاد رہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں ساری لوگوں کو جمع فرمائیں گے یعنی میدان حشر میں ذرا غور کریں کہ قیامت کے دن کی حیبت کس قدر ہوگی جب لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے تمام ستارے بکھر جائیں گے اور سورج چاند کی روشنی ختم ہونے کے باعث زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی اور اس حالت میں آسمان اپنی تمام تر عظمت کے باوجود پھٹ جائے گا آسمان جس کا حجم پانچ سو سال کی مسافت اور جس کے اطرافوں کنار میں فرشتے تسبیح میں مشغول رہتے ہیں اس کے پھٹنے کی حیبتناک آواز قوت سماد پر زبردست خوف چھوڑ جائے گی اور آسمان زردی مائل پگلی ہوئی چاندی کی طرح بہ جائے گا اور سرخی مائل تیل کی طرح ہو جائے گا اور ننگے پاؤں لوگ وہاں بکھرے ہوئے ہوں گے اشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھیں گے اور اپنے پسینے میں کانوں کی لوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عبرتناک منظر ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو ہوش نہ ہوگا اس دن لوگ ننگے ہوں گے ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی کسی کو دیکھنے کا ہوش تک نہ ہوگا لوگ مختلف حالتوں میں چل رہے ہوں گے کوئی پیٹ کے کوئی موں کے بل چل رہا ہوگا مگر ہوش نہ ہوگا کہ کسی کی طرف توجہ کر سکے دوستو یہ دن خوف و حراس کا دن ہوگا روزِ محشر زمین و آسمان کی سب مخلوق فرشتے، جنات، انسان، شیعتین، جانور، پرندے تمام اکٹھے ہوں گے پھر سورج دلو ہوگا اس کی تپش پہلے دن سے دگنی ہوگی اور اس کی حرارت میں موجود کمی دور ہو جائے گی سورج لوگوں کے سروں پر ایک کمان کے فاصلے کے برابر آ جائے گا اس وقت عرشِ الٰہی کے سائے کے سوا کہیں سایا نہیں ہوگا سورج کی شدید تپش کے باعث ہر جاندار، زبردست، دکھ اور مشکل میں ہوگا لوگ ایک دوسرے کو ہٹائیں گے تاکہ حجوم کم ہو اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے خیال سے انتہائی شرمندہ اور زلیل ہوں گے اس وقت سورج کی حرارت، سانسوں کی گرمی دلوں میں پشیمانی کی آگ اور زبردست خوف و حراس ہوگا اور ہر ایک بال سے پسینہ بہنا شروع ہوگا یہاں تک کہ وہ قیامت کے میدان میں پانی کی طرح بھر جائے گا اور ان کے جسم باقدر گناہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک، بعض کانوں کی لاؤ تک اور بعض سراپا پسینے میں ڈوبے ہوں گے حضرت ابن عمر سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بارگاہِ الٰہی میں کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ بعض لوگ کانوں تک پسینے میں غرق ہوں گے دوستو میدانِ حشر میں لوگ بے چینی کے عالم میں ہوں گے اس گھٹن اور پریشانی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے لوگ اللہ رب العزت کے مقربین بندوں انبیاء علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے انبیاء علیہ السلام اس وقت نفسہ نفسی کہہ کر آگے بھیجتے رہیں گے آخر میں سارے لوگ رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت کا حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا میں روانہ ہو جاؤں گا اور ارش کے نیچے آ کر اپنے رب کے لیے سجدے میں پڑ جاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تعریفیں اور وہ بہترین سنا منکشف فرمائیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پر منکشف نہ فرمائی تھی پھر ارشاد ربی ہوگا اے محمد سر اٹھاؤ اور مانگو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی دوستو حشر کے دن کیا ہوگا اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کے روز تم ننگے پاؤں ننگے بدن بے خطنا جمع کیے جاؤگے یہ فرما کر قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے پھر فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے دوستو اسی طرح کافروں کے حشر کے بارے میں ارشاد باری طالع ہے اور قیامت کے روز ہم ان کو اندھے گونگے اور بہرے کر کے چہروں کے بل چلائیں گے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دنیا میں جن لوگوں نے آنکھیں پھیری اور مالک حقیقی کی آیات سن کر قبول کرنے اور اقرار کرنے کی بجائے سب سنی ان سنی کر دی ان کی آنکھوں اور کانوں اور زبانوں کی طاقتیں سلب کر لی جائیں گی اور گنگے بہرے ہو کر اٹھیں گے یہ ابتدائی حشر کا ذکر ہے پھر آنکھیں اور زبانیں اور کان کھول دیا جائیں گے تاکہ محشر کے حالات اور اس کی سختیاں دیکھ سکیں اور حساب کتاب کے موقع پر ان سے جواب سوال کیا جائے دوستو میدان حشر میں بے نمازیوں کا حشر کیا ہوگا یہ بھی ملاحظہ کر لیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کی پابندی نہیں کی اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی نہ نجات کا سامان ہوگی اور قیامت کے روز اس کا حشر فیرون، کارون، حامان اور ابن ابی خلف کے ساتھ ہوگا اسی طرح قرآن مجید پڑھ کر اور یاد کر کے بھول جانے والے کے حشر کے بارے میں فرمایا حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور پھر اسے غفلت اور سستی کی وجہ سے بھولا دیا وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ کوڑ ہی ہوگا نعوذ باللہ منزالک کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا سخت عذاب ہے ایسے لوگوں کے لئے جو قرآن پاک یاد کرنے کے بعد بھولا دیں اس حوالے سے ہر مسلمان کو محتاط رہنا چاہیے اور قرآن پاک سے غفلت نہیں برتنی چاہیے دوستو اسی طرح زکاة نہ دینے والے کے حشر کے بارے میں فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة کو ادا نہ کیا تو قیامت کے روز اس کا مال گنجہ سانپ بنا دیا جائے گا جس کی آنکھوں پر ابرے ہوئے دو نکتے ہوں گے وہ سانپ توک بنا کر اس کے گلے میں رال دیا جائے گا پھر سانپ اس کی دونوں بانچوں کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے میں بخل کرتے ہیں جو اس نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے وبال ہے انہیں ان قریب قیامت کے روز اس مال کا توک پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا دوستو میدان حشر میں زمین غزب کرنے والے کا حشر کیا ہوگا اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ظلمن ایک بالشت زمین بھی لی اس کو اللہ تعالیٰ مجبور کرے گا کہ اتنا کھودے کہ ساتویں زمین کے آخر تک پہن جائے پھر قیامت کے دن ختم ہونے تک جب تک کہ لوگوں میں فیصلہ نہ ہو وہ ساتوں زمینیں اس کے گلے میں توک کی طرح ڈال دی جائیں گی کتنا سخت ماملہ ہے لیکن افسوس کہ آج دنیا کی لالش کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے اور دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا لیکن کل میدان حشر میں کس زلت اور عذاب کا سامنا ہوگا آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا دوستو یہ تھا تذکرہ چند گناہگاروں کا جو میدان حشر میں ہوگا اس کے علاوہ میدان حشر میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے سائے میں رہیں گے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ شخصوں کو اس دن اللہ اپنے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سائے کے علاوہ اور کسی کا سائے نہ ہوگا نمبر ایک مسلمانوں کا منصف بادشاہ نمبر دو وہ جوان جس نے اللہ کی بارت میں زندگی گزاری نمبر تین وہ مرد جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے جب وہ مسجد سے نکلتا ہے جب تک وہ واپس نہ آ جائے اس کا جسم باہر اور دل مسجد کے اندر رہتا ہے نمبر چار وہ دو شخص جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی اسی محبت کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اسی کو دل میں رکھتے ہوئے جدا ہو جاتے ہیں نمبر پانچ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہ نکلے نمبر چھے وہ مرد جس کو صاحب حسن اور زی جاہ عورت نے برے کام کے لیے بلایا اور اس نے صاف جواب دے دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں نمبر سات وہ شخص جس نے ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرج کیا دوستو یہاں پر ہر مسلمان کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ان ساتھ لوگوں میں شامل ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے تاکہ میدان حشر میں اس کو عرش کا سایہ نصیب ہو سکے کہ جس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا ذرا تصور کریں کہ گرمیوں کا دن ہو اور لوگ میدان میں موجود ہوں تو کڑی دھوپ سے بچنے کے لیے ہر کوئی سایہ کی تلاش میں ہوتا ہے لیکن میدان حشر میں جب سورج سوانیزے پر ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا اس لیے چاہیے کہ ایسے دن کی تیاری اسی زندگی میں کر لی جائے تاکہ میدان حشر میں عرش کا سایہ نصیب ہو دوستو ان ساتھ لوگوں کے علاوہ بھی کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن میں میدان حشر میں نور کا تاج پہننے والے خوش نصیب بھی ہوں گے جیسا کہ حضرت ماز جاہنی رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا قیامت کے روز اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی اس روشنی سے بھی اچھی ہوگی جو دنیا کے گھروں میں اس وقت ہوتی ہے جبکہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو اب تم ہی بتاؤ کہ جب اس کے والدین کا یہ حال ہے تو خود جس نے اس پر عمل کیا ہوگا اس کا کیسا احزاز ہوگا دوستو روایات میں آتا ہے کہ میدان حشر میں لوگ اپنے باپوں کے نام سے بلائے جائیں گے جیسا کہ حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے باپوں کے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤگے لہٰذا تم اپنے نام اچھے رکھو دوستو تذکرہ ہوا میدان حشر کا اور حوز قوسر کا تذکرہ نہ کیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تم کو قوسر عطا کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اچانک آپ پر کچھ قیفیت تاری ہو گئی کچھ دیر کے بعد مسکراتے ہوئے سر اٹھایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے فرمایا ابھی مجھ پر ایک صورت اتری ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت قوسر بڑھی اور ارشاد فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ قوسر کیا چیز ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہ خوبی واقف ہیں فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کو عطا کرنے کا وعدہ مجھ سے میرے رب نے کر لیا ہے اس میں بہت سے خوبیاں جمع ہیں قیامت کے دن اسی حوض پر میری امت اترے گی اس کے ضروف ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوض کی مسافت ایک مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کنارے بلکل برابر ہیں یعنی اس کے لمبائی چوڑائی برابر ہے اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کے خوشبوں مشک سے بھی اچھی ہے اور اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں جو اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی دوستو جس طرح میدان حشر میں قیامت کے دن ارش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا اسی طرح اس دن حوضے کوثر کے علاوہ کوئی پانی نہ ہوگا اب خود ہی سوچ لے کہ میدان حشر کی گرمی میں پیاس کے شدت کیا ہوگی اور ان حالات میں ایسے بندوں کے لیے یہ پانی ہوگا جس کے بارے میں فرما دیا کہ اس پانی کو پی لینے کے بعد بندے کو پیاس نہیں لگے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوضے کوثر کا یہ پانی نصیب فرمائے آمین دوستو سب سے پہلے حوض پر پہنچنے والے خوش نصیب کون ہوں گے اس حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا عدن اور امان کے درمیان فاصلہ ہے برف سے زیادہ تھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے بہتر اس کی خوشبو ہے اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں جو اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا سب سے پہلے پینے کے لیے اس پر مہاجر فقرہ آئیں گے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا حال بتا دیجئے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے بھوک اور محنت و تھکن کے باعث بدلے ہوئے تھے اور اچھی عورتیں ان کے نکاح میں نہیں دی جاتی اور ان کے معاملات کی خوبی کا یہ حال تھا کہ ان کے ذمہ جو حق کسی کا ہوتا تھا تو سب چکا دیتے ہیں اور ان کا جو حق کسی پر ہوتا تھا تو پورا نہیں لیتے بلکہ چھوڑ دیتے ہیں دوستو روایات کے مطابق بعض لوگوں کو حوز کوسر سے ہٹایا بھی جائے گا یہ کون لوگ ہوں گے اس حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں حضرت سال بن سعید رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقین جانو قیامت کے روز حوز پر تمہارا میرا سامنا ہوگا جو میرے پاس ہو کر گزرے گا پی لے گا اور جو پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا پھر ارشاد فرمایا ایسا ضرور ہوگا کہ پینے کے لیے میرے پاس ایسے لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ قائم کر دی جائے گی میں کہوں گا یہ تو میرے آدمی ہیں اس پر کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی چیزیں نکالی تھی یہ سن کر میں کہوں گا دور ہوں دور ہوں جنہوں نے میرے بعد عدل بدل کیا دوستو یہ بھی ہر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ موجودہ دور میں بیدات بہت زیادہ عام ہیں اور ہم لوگ بغیر تحقیق کیے بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا اس لیے چاہیے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کی علماء سے تحقیق ضرور کر لی جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان بیدات کی وجہ سے حوضہ کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے اور یاد رہے کہ حوضہ کوثر کے پانی سے محروم ہونا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جانا ہے اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا پھر کون ہوگا جو ہماری شفاعت کرے گا حوضہ کوثر سے محرومی کا مطلب ہوا کہ یہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور ناکام ہو گیا اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے دوستو ہم تذکرہ کر رہے ہیں میدان حشر کے مناظر کا یاد رہے کہ میدان حشر میں اللہ رب العزت میزان قائم کریں گے سورہ انبیاء میں اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم قیامت کے دن ایسی طرازو لا رکھیں گے جو سراپہ انصاف ہوں گی چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اسے سامنے لائیں گے اور حساب لینے کے لئے ہم کافی ہیں دوستو اس آیت نے واضح فرمایا ہے کہ قیامت کے دن صرف یہی نہیں کہ تمام لوگوں سے انصاف ہوگا بلکہ اس بات کا بھی احتمام کیا جائے گا کہ انصاف سب لوگوں کو آنکھوں سے نظر آئے اس غرض کے لئے اللہ تعالی ایسی طرازو سب کے سامنے نصب فرمائیں گے جن میں انسانوں کے عمال کو تولا جائے گا اور عمال کے وزن کے حساب سے انسانوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس دنیا میں اگرچہ ان کا نہ کوئی جسم نظر آتا ہے اور نہ ان میں کسی وزن کا احساس ہوتا ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالی ان کا وزن کرنے کی ایسی صورت پیدا فرمائیں گے جن سے عمال کی حقیقت واضح ہو جائے دوستو اگر انسان سردی گرمی جیسی چیزوں کو تولنے کے لئے نئے نئے آلات اجاد کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان عمال کو تولنے کا عملی مظاہرہ فرما دیں یاد رہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ساری مخلوق کے عمال سے واقف ہیں اگر قیامت کے میدان میں صرف اپنی معلومات کی بنا پر عمال کی جازاؤ سزا دیں تو ان کو اس کا بھی حق ہے لیکن میدان حیشر میں ایسا نہ کیا جائے گا بلکہ بندوں کے سامنے ان کے عمال نامیں پیش کیے جائیں گے اور وزن ہوگا گواہیاں ہوں گی مجرمین انکاری بھی ہوں گے اور دلیل سے جرم کا اثبات بھی کیا جائے گا تاکہ سزا بھگتنے والے یوں نہ کہہ سکیں کہ ہم کو ظلمن بلا وجہ عذاب میں ڈالا گیا جیسا کہ سورہ انام میں فرمایا اور پھر سورہ اراف میں فرمایا اور اس دن عمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے چنانچہ جن کی ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاہ پانے والے ہوں گے اور جن کے ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ جاتیاں کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے دوستو حضرت سلمان رضا اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز عمال تولنے کی ترازو رکھ دی جائے گی اور وہ اس قدر لمبی چوڑی ہوگی اگر اس میں سارے آسمان و زمین رکھ کر تول دیے جائیں تو سب اس میں آ جائیں اس کو دیکھ کر فرشتے بارگاہ خداوندی میں ارز کریں گے کہ یہ کس کے لئے تولے گی اللہ جللہ شالہو فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کے لئے حساب کرنے کے واسطے تول قائم کروں اس کے لئے یہ تولے گی یہ سن کر فرشتے ارز کریں گے اے اللہ آپ پاک ہیں جیسا عبادت کا حق ہے ہم نے ایسی عبادت آپ کی نہیں کی دوستو آپ بعض لوگ اپنی گفتگو میں ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ کفار ہم سے اچھے ہیں کیونکہ وہ اچھے کام کرتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ نیکیوں کے کام تو کفار کر رہے ہیں جو مسلمانوں کو کرنے چاہیے تو یاد رہے کہ میدان حشر میں کفار کی نیکیاں بے وزن ہوں گی اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے عمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دور دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا اس لیے ان کا سارا کیا دھراغارت ہو گیا چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا دوستو بیان کی گئی آیات میں یہ بات واضح ہے کہ کفار چاہے جتنے بھی اچھے کام کر لیں جیسی بھی نیکیاں کر لیں ان کی نیکیوں کا وزن نہ ہوگا کیونکہ نیکیوں کے وزن کے لیے ایمان شرط ہے اللہ تعالیٰ کے شرک سے اجتناب شرط ہے دوستو ذرا سوچیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہو گئی تو کیا ہوگا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں کون لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے اس حوالے سے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کو پاک و صاف فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ہم نے ارز کیا وہ لوگ کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگ تو بہت ہی ناکام اور خسارے میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان جتانے والا اپنے لباس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا جوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرنے والا دوستو ہر مسلمان کو چاہیے کہ خود کو ان گناہوں سے دور رکھے ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو میدانِ حشر میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر کوئی محروم ہو گیا تو وہ کس کے در پر جائے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے آمین دوستو اب بات کرتے ہیں میدانِ حشر میں نماز کے حساب کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے عمال میں سے پہلے اس کی نماز کا حساب کیا جائے گا پس اگر نماز ٹھیک نکلی تو وہ کامیاب اور بامراد ہوگا اور اگر نماز خراب نکلی تو نامراد اور نقصان اٹھانے والا ہوگا پس اس کے فرضوں میں کوئی کمی رہ جائے گی تو پروردگارِ عالم فرمائیں گے کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نفل بھی ہیں پس اگر نوافل نکلے تو جو فرضوں میں کمی ہوگی نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی پھر نماز کے بعد اس کے باقی عمال کا اسی طرح حساب ہوگا یہاں ہر کسی کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے اور اپنے بارے میں سوچ لینے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے یاد رہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض فرمائی ہے اور انسان کو چاہیے کہ اس فرض میں کتاہی نہ کرے کل قیامت میں کامیابی کا دار و مدار بھی اسی نماز پر ہے اور دنیا کی کامیابی بھی اسی نماز میں ہے دو سو روایات بتاتی ہیں کہ میدان محشر میں نماز کے علاوہ پانچ چیزوں کا سوال ضرور ہوگا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کے قدم حساب کی جگہ سے نہ ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ ہو جائے گا عمر کا سوال ہوگا کہ کن مشاغل میں فنا کر دی جوانی کا سوال ہوگا کہ کہاں زائے کر دی مال کا سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرج کیا علم کا سوال ہوگا کہ جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا دوستو ہر انسان خاص طور پر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا وہ ان سوالوں کی تیاری کر رہا ہے یا نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کو ان سوالوں کا جواب دے پائے گا یا نہیں اگر نہیں تو آج موقع ہے اللہ نے چانس دیا ہوا ہے آج ہمیں ان سوالات کی تیاری کر لینی چاہیے موت کے ساتھ یہ چانس ختم ہو جائے گا دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ میدان محشر میں سب سے بڑا مفلس کون ہوگا اس حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ملاحظہ فرمائیں فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے سوال فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم روپیہ پیسہ اور مال و اسباب نہ ہو اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز اور روزے اور زکاة لے کر آئے گا یعنی اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی اور روزے بھی رکھے ہوں گے اور زکاة بھی ادا کی ہوگی اور ان سب کے باوجود اس حال میں میدان حشر میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کو توحمت لگائی ہوگی اور کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو بیجا اور ناحق مارا ہوگا اور چونکہ قیامت کا دن انصاف اور صحیح فیصلوں کا دن ہوگا اس لئے اس شخص کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا جس جس کی حق تلفی کی تھی سب کو اس کی نیکیاں مانٹ دی جائیں گی کچھ نیکیاں اس حق دار کو دے دی جائیں گی اور کچھ نیکیاں اس حق دار کو دے دی جائیں گی پھر اگر حقوق پورا نہ ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حق داروں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دی جائیں گے پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا دوستو کتنے افسوس کا مقام ہوگا کہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی یہ انسان دوزخ میں جائے گا اس لیے چاہیے کہ کسی پر کسی قسم کی زیارتی کرنے سے اجتناب کیا جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ایسے گناہوں سے حفاظت فرمائے جن کی وجہ سے ہمیں نیکیوں سے محروم کر دیا جائے دوستو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا مانگے اور اس کی حدیث پاک میں بھی تاقید ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجئے میں نے ارز کیا یا نبی اللہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے ارشاد فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ آمال نامے میں صرف نظر کر کے درگزر کر دیا جائے اور چھان بین نہ کیا جائے یہ حقیقت ہے کہ جس کا چھان بین کر کے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا دوستو یاد رہے کہ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر پلسرات کا بھی ہوگا پلسرات کے حوالے سے حضرت حزیفہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن صفت امانت اور صلح رحمی کو ایک شکل دے کر چھوڑ دیا جائے گا یہ دونوں چیزیں پلسرات کے دائیں بائیں کھڑی ہو جائیں گی تاکہ اپنی ریائت کرنے والوں کی سفارش اور ناریائت کرنے والوں کی شکایت کریں تمہارا پہلا کافلہ پلسرات سے بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان بجلی کی طرح تیزی سے گزرنے کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا کہ وہ پل بھر میں گزر کر لوٹ بھی آتی ہے اس کے بعد گزرنے والے ہوا کی طرح تیزی سے گزریں گے پھر تیز پرندوں کی طرح پھر جمع مردوں کے دوڑنے کی رفتار سے غرض ہر شخص کی رفتار اس کے عمال کے مطابق ہوگی اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلسرات پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے اے میرے رب ان کو سلامتی سے گزار دیجئے یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے عمال کی کمزوری کی وجہ سے پلسرات پر گسیت کر چل سکیں گے پلسرات کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے لٹکے ہوئے ہوں گے جس کے بارے میں حکم دیا جائے گا وہ اس کو پکڑ لیں گے بعض لوگوں کو ان آنکڑوں کی وجہ سے صرف خراش آئے گی وہ نجات پا جائیں گے اور بعض جہنم میں دھکیل دیا جائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں ابو حریرہ کی جان ہے بلا شبہ جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے کہ کون ہمارے رب سے ہماری سفارش کرے کہ ہم جنت میں چلے جائیں تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہی کام آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پس سب لوگ میرے پاس آئیں گے میں اللہ کے سامنے تین شفاعتیں کروں گا میں جاؤں گا جنت کے پاس پہنچ کر دروازے کا کنڈا پکڑ کر کھٹ کھٹ آؤں گا مجھے مرحبہ کہا جائے گا اور خوش آمدید کہا جائے گا میں جنت میں جا کر اپنے رب کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑوں گا اور وہ وہ حمد و سنا جناب باری کی بیان کروں گا جو کسی نے نہ کی ہو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ شفاعت کرو قبول کی جائے گی مانگو ملے گا میں سر اٹھاؤں گا اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے تاہم وہ دریافت فرمائے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہو میں کہوں گا اے اللہ تو نے میری شفاعت کے قبول فرمانے کا وعدہ کیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ میری شفاعت ان جنتیوں کے بارے میں قبول فرمائے گا اور انہیں جنت کے داخلے کی اجازت ہو جائے گی واللہ جیسے تم اپنے گھر سے اپنے بال بچوں سے آگاہ ہو اس سے بہت زیادہ یہ جنتی اپنی جگہ اور اپنی بیویوں سے واقف ہوں گے دوستو یاد رہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ان کی بدعملیوں اور گناہوں نے تباہ کر رکھا ہے وہ جہنم میں جائیں گے اپنے اپنے آمال کے مطابق آگ میں جلیں گے بعض قدموں تک بعض آدھی پندلی تک بعض گھٹنے تک بعض آدھے بدن تک بعض گھٹن تک صرف چہرہ باقی رہ جائے گا کیونکہ صورت کا بکارنا اللہ نے آگ پر حرام کر دیا ہے دوستو دوسری شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے اپنی امت کے گناہگار دوزخیوں کی شفاعت کریں گے اللہ تعالی فرمائے گا جاؤ جنہیں پہچانوں انہیں نکال لاؤ پھر یہ لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا پھر تو شفاعت کی عام اجازت مل جائے گی کل انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہداء شفاعت کریں گے اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ جس کے دل میں ایک دینار برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لاؤ پس یہ لوگ بھی آزاد ہوں گے اور ان میں سے بھی کوئی باقی نہ رہے گا پھر فرمائے گا انہیں بھی نکال لاؤ جس کے دل میں دو سلس دینار کے برابر بھی ایمان ہے پھر فرمائے گا ایک سلس والوں کو بھی پھر ارشاد ہوگا چوتھائی دینار کے برابر والوں کو بھی پھر فرمائے گا ایک قرات کے برابر والوں کو بھی پھر ارشاد ہوگا انہیں بھی جہنم سے نکال لاؤ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو پس یہ سب بھی نکل آئیں گے اور ان میں سے ایک شخص بھی باقی نہ بچے گا بلکہ جہنم میں ایک شخص بھی ایسا نہ رہ جائے گا جس نے خلوص کے ساتھ کوئی نیکی بھی اللہ کی فرما برداری کے ماتحد کی ہو جتنے شفی ہوں گے سب سے فارش کر لیں گے یہاں تک کہ ابلیس کو بھی امید بند جائے گی اور وہ بھی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھے گا کہ شاید کوئی میری بھی شفاعت کرے کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کا جوش دیکھ رہا ہوگا دوستو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین فرمائے گا کہ اب تو صرف میں ہی باقی رہ گیا اور میں تو سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہوں پس اپنا ہاتھ ڈال کر خود اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں سے لوگوں کو نکال لے گا جن کی تعداد سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا وہ جلتے جھلستے ہوئے کوئلے کی طرح ہوں گے انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا جہاں وہ اس طرح اگیں گے جس طرح دانہ اگتا ہے جو کسی دریا کے کنارے بویا گیا ہو کہ اس کا دھوب کا رخ تو سبز رہتا ہے اور سائے کا رخ زرد رہتا ہے ان کی گردنوں پر تحریر ہوگا کہ یہ رحمان کے آزاد کردہ ہیں اس تحریر سے انہیں دوسرے جنتی پہچان لیں گے ایک مدت تک تو یوں ہی رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ یہ حروف بھی مٹ جائیں اللہ عز و جل یہ بھی مٹا دے گا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ کی ذات سے ایسی ہی مغفرت کی امید رکھنی چاہیے اور مشہور روایات ہے کہ آخری جنتی جس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہوگا اس کو دنیا سے دس گناہ بڑی جنت ملے گی اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ ذرا برابر ایمان والے بھی جہنم سے خلاصی پا کر جنت میں جائیں گے البتہ بیان کی گئی آخری حدیث کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ حدیث غریب ہے جبکہ اس کے بعض حصوں کے شواہد متفرق احادیث میں ملتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں میدان حشر کے مناظر اور حالات کی تفصیل ملاحظہ کی جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آج کس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا اور دوستو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ پسند کرتا ہے ہمیں ویسا بنا دے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوسر بینہ نصیب فرمائے آمین سم آمین دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ